السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورة البقارہ کی آیت نمبر نائنٹی سکس نائنٹی سکس سکھیں گے تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاہ وَلَتَجِدَنَّ نون مشدد پر غنہ ہوگا باقی کسی بھی حرکت والے حرک کو خینچنا نہیں مم سکھ ان کے بعد حمزہ آیا ہے اظہار شفوئی ہوگا حا ساکن کو ہلانا نہیں ہے را اور صاد دونوں پور پڑھے جائیں گے را زبر کی وجہ سے اور صاد مستالیہ ہے نون مشدد پر غنہ ہوگا نا علف مدہ بھی ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے عَلَى لَام کے اوپر خڑی زبر ہے اس کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے حَيَاہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ عَحْرَصَنَّاسِ عَلَى حَيَاہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا وَمِنَ الَّذِينَ کسی بھی حرکت والے حرف کو خینچنا نہیں زی یا مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے عَشْشِن ساکن کو ہلانا نہیں ہے را زبر کی وجہ سے پر ہوگا قُو وَمَدَّا ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے وَقَبْ کی صورت میں بھی ملانے کی صورت میں بھی وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا يَوَدُّ أَحْدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَهُ يَوَدُّ أَحْدُهُمْ کسی بھی حرکت والے حرف کو خینچنا نہیں میم ساکن کے بعد لام آیا ہے یہ ظہار شفاوی ہوگا لو وولین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ خینچ کر پڑھیں گے یُعَمْ مِن مشدد پر گنہ ہوگا رو پیش کی وجہ سے پر ہوگا أَلْفَسَنَهُ گولتا وَقَبْ کی صورت میں ہاں ساکن پڑھیں گے وَقَبْ بِالِبْدَالِ ہوگا يَوَدُّ أَحْدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَهُ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَن يُعَمَّرُ وَمَا عَلِفْ مَدَّا ہے ایک عَلِفْ کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور یہاں پر خیار رکھیں تنوین کے بعد حرف یرملون کا وَاو آیا ہے اگر ملا کر پڑھنا ہوگا تو اِذَا غَام بَاغُنَّا ہوگا مَا عَلِفْ مَدَّا ہے ایک عَلِفْ کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ہوا ہوا کو کھینچنا نہیں بِمُزَحْزَ سختی کے ساتھ پڑھیں بِمُزَحْزِحِ حَا وَسْتُ وَلَقُ وَلَا ہے اور حَا کے نیچے خَڑی زیر ہے ایک عَلِفْ کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے مِنَ الْلَمْسَقِن کو ہلانا نہیں عَلْزَا زَال نَرْمِی وَلَا ہے عَلِفْ مَدَّا بھی ہے ایک عَلِفْ کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے نون ساکن کے بعد عَلْمَلُون کا یا آیا ہے اِذَا غَامْبَا گُنَّا ہوگا مِمْ مُشَدِّد پر گُنَّا ہوگا رَا ساکن رہے گا وَاقَفْ کی صورت میں پور بھی پڑھا جائے گا اور ملانے کی صورت میں بھی پور پڑھا جائے گا اور اس کی حرکت کو بھی پڑھا جائے گا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَن يُعَمَّر وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُون وَاللَّهُ اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے اس کے اوپر خڑی زبر بھی ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچ نہ نہیں بحصی صاد مستالیہ ہے پور پڑھا جائے گا یا مَدَّا بھی ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور تنوین کے بعد متحرک با آیا ہے قلب ہوگا چھوٹا سمیم کتنی آپ دیکھ رہے ہیں اخفے شفوئی ہوگا مَا الْعَلِف مَدَّا بھی ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے یعَعَن ساکن کو ہلانا نہیں لُو وَو مَدَّا ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور وَقَف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا وَقَف بِالْإِسْقَان ہوگا تین سے پانچ علف کے برابر کھینچ کر وَقَف کریں گے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ الحمدلللہ آج ہمارا یہاں پر سورة البقرہ کا رکو نمبر گیاران کمپلیٹ ہوا ایک بار میں ملا کر پڑھیں گے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَنَّاسِ عَلَانِهِ حَيَا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَهِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ آج کا ہمارا گیاروان رکو کمپلیٹ ہوا الحمدللہ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ